شورنٹس ویلکم ڈی دس لیکچئر جس میں ہم ڈائریکشن آف آ کرنٹ کے بارے میں سمجھیں گے کس سے کیا مراد ہے کہ کرنٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن ہم کیسے متعین کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میٹر ہے یعنی کہ کوئی بھی سولیڈ، لیکوئیڈ یا گیس وہ کس سے مل کے بنتے ہیں وہ مل کے بنتے ہیں ایٹم سے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ایٹم ہوتے ہیں ان کا ہمارے پاس structure کیا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم کے اندر ہمارے پاس نیوکلیس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس نیوٹرونز ہوتے ہیں اور پروٹرونز ہوتے ہیں اور اس نیوکلیس کی گرد ہمارے پاس الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں جو کہ اس نیوکلیس کے گرد ریولف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایٹم میں سے الیکٹرون نکلے گا تو ہمارے پاس وہ جو ایٹم ہے وہ ایک positive charge بن جائے گا یہاں پہ جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں کہ وہ positive charge بن جائے گا اور اگر کوئی الیکٹرون اس ایٹم میں enter ہوگا تو یہ جو ہمارے پاس ایٹم ہے یہ ہمارے پاس negative charge بن جائے گا یعنی کہ یہ جو charges ہوتے ہیں یہ ہمیں کسی بھی ایٹم میں الیکٹرون کی کمی یا ذاتی کو show کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو current ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ان ہی charges کی movement سے بنتا ہے یعنی کسی بھی جگہ سے charges move کر رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے current جو ہے وہ گزر رہا ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کسی بھی جگہ سے electrons کی movement ہو رہی ہے تو میں کہوں گے کہ وہاں پہ ہمارے پاس current موجود ہے تو اگر کسی بھی circuit میں ہم ایک battery join کرتے ہیں جیسے کہ یہ وائرز ہیں اور ان کے ساتھ میں نے ایک بیٹری جوائن کر دی ہے جس کا یہ پوزیٹیف ٹرمینل وہ ایک لمبی لائن سے شو کیا گیا ہے اور جو اس کا نیگٹیف ٹرمینل ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی لائن سے شو کیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو کرنٹ اس کی وجہ سے ہوگا اس میں جو ہمیں پاس چارجز ہیں وہ کس ڈائریکشن میں موف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ ان چارجز کی ڈائریکشن کی وجہ سے کیا ہوگی تو چلیں آئیں وہ دیکھتے ہیں کہ فر ایکزمپل اگر میں کوئی بھی وائر لیتی ہوں ٹھیک ہے وائر کا چھوٹا سا پورشن یہاں پہ بناتی ہوں اسے کافی بڑا کر کے بنا رہوں یعنی کہ ایک وائر کا چھوٹا سا پورشن ہے جسے بہت زیادہ بڑا کر کے شو کیا ہے میں نے اور یہ جو وائر ہے یہ جس مٹیریل کے ہمارے پاس بنی ہے اس کے جو ایٹمز ہیں وہ یہ میں یہاں پہ شو کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تھری ایٹمز میں نے یہاں پہ شو کیا اب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے اگر یہ جو وائر ہے ہم نے بیٹری کے ساتھ جوائن کی ہوئی ہے تو جو بیٹری ہے کام کرے گی یعنی کہ ایک انرجی دے گی جس کی وجہ سے جو ان ایٹمز میں موجود الیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہیں ایکسائٹ جب ہوں گے ایٹمز تو فر ایکزمپل ہی جو آگے یہ فرس نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایٹم پڑا ہے اس کو سیکنڈ کر دیتے ہیں اور جو تھرڈ نمبر پہ پڑا ہے ایٹم اس کو ہم تھرڈ ایٹم کہہ دیتے ہیں اگر جو فرسٹ والا ہمارے پاس ایٹم ہے وہ ایکسائٹ ہوتا ہے یعنی کہ بیٹری کے وجہ سے وہ ایکسائٹ ہوگا تو الیکٹرون اس میں سے نکلے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وائر میں اس کو دوبارہ درو کر کے دکھاتی ہوں کہ اب ہمارے پاس کیا ہوگا کیونکہ وہاں سے ہمارے پاس الیکٹرون نکل گیا اس ایٹم میں سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ہمارے پاس وہ جو ایٹم ہے اس کی جگہ بن جائے گا ایک پوزیٹیف چارج کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایٹم میں سے الیکٹرون نکلیں تو وہ ہمارے پاس پوزیٹیف چارج بن جاتا ہے اب کیا ہوگا دیکھیں اب وہاں پہ تو پوزیٹیف چارج بن گیا اب کیا ہوگا کہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایٹم ہے اس میں سے جو الیکٹرون ہے وہ نکلے گا وہاں سے اپنی جگہ سے نکلے گا اور جو فرسٹ والا ایٹم تھا اس میں چلا جائے گا یہ دیکھیں الیکٹرون ادھر آ گیا that means کہ اب positive charge جو ہے وہ کونسا بن گیا ہمارا سیکنڈ ایٹم اسی طرح سے کرتے کرتے آگے جب دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہوگا کہ دیکھیں جیسے فرسٹ والا جو ایٹم تھا وہ دوبارہ سے فل ہو گیا الیکٹرون کی جیسے اب کیا ہوگا کہ جو تھرڈ والا ہمارے پاس ایٹم ہے اس کا الیکٹرون جمپ کرے گا کس کی طرف سیکنڈ والے کی طرف کیونکہ سیکنڈ والا جو ہے وہاں پہ الیکٹرون کی کمی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ تھرڈ والے الیکٹرون نے جمپ کیا سیکنڈ ایٹم کی طرف تو وہاں پہ فل ہو گیا یعنی کہ ہمارے پاس الیکٹرون دوبارہ سے وہاں پہ آ گیا جبکہ جو اب تھرڈ والا ہے وہاں پہ چونکہ کمی ہو گیا story کی تو وہاں پہ ہمارے پاس positive charge بن گیا تو دیکھیں کہ آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں elektron جو ہیں وہ ایک ہی side پہ move کر رہے ہیں یعنی وہ right hand side کی طرف move کر رہے ہیں پہلے electron نے بھی right hand side کی طرف move کیا پھر second والے atom سے بھی جو ہمارے پاس electron تھا اس نے بھی move کیا right hand side کی طرف اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس third atom ہے اس کے electron نے بھی ہمارے پاس move کیا right hand side کی طرف position number 2 پہ تو گوئے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف اور کس کی وجہ سے الیکٹرونز کی وجہ سے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک طرح کا کرنٹ پوزیٹف چارجز کی وجہ سے بھی فلو ہو رہا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس الیکٹرونز تو موو ہو رہے ہیں دیکھیں یہ پوزیٹف چارجز کی وجہ سے کیسے ہمارے پاس کرنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے اب دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز موف کر رہے ہیں وہی پہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس positive charge ہے for example position number 1 پہ جب positive charge بنا ہمارے پاس یہاں پہ position number 1 پہ ہے وہ پھر جب second time پہ جو electron number 2 ہے اس نے jump کیا atom number 1 کی طرف تو ہمارے پاس position number 2 پہ positive charge بن گیا اسی طرح سے جو ہمارے پاس positive charge number 3 ہے وہ کیسے بنا کہ اسی position سے جو electron ہے atom کا اس نے jump کیا position number 2 پہ تو گویا کہ ہمارے پاس جو positive charge ہیں وہ بھی ایک direction میں بنتے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک طرح سے travel کر رہے ہیں in left hand side direction یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو current ہے positive charges کی وجہ سے وہ opposite direction ہوتا ہے negative charges کی وجہ سے یعنی کہ electrons کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے electrons آ کے shift ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگلے جو ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی negative charge آتا جاتا ہے تو اگر میں اسی چیز کو ایک circuit سا آپ کو واضح کروں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک circuit ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس straight line میں ایک circuit آج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس wires ہیں اور اسی کے اندر میں نے ایک battery join کی ہوئے ٹھیک ہے تو جو battery ہے وہ اس wire کے material کے atoms پہ جو ہے وہ کام کرے گی یعنی کہ اس میں سے جو electrons ہیں ان کی movement ہوگی اب ان کی movement کس طرح سے ہوگی ان کی movement اس طرح سے ہوگی کہ جو ہمارے پاس electrons ہیں ان کی direction from negative terminal to positive terminal ہوگی کیونکہ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس positive charge بن رہا تھا اسی atom کی طرف جو electron ہے اس نے move کیا تو اسی وجہ سے جو electrons ہیں وہ پورے circuit میں بیٹری کے negative terminal کی طرف سے positive terminal کی طرف travel کریں گے اور اس current کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے electronic current electronic current اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ electrons کے flow کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے اب جو دوسرا current ہے ہمارے پاس جو positive charges کی وجہ سے ہے وہ کس direction میں ہوگا وہ ہوگا opposite direction میں ٹھیک ہے وہ ہوگا opposite direction میں وہ ہوگا ہمارے پاس from positive terminal to the negative terminal of the battery ٹھیک ہے یہ جو terminals میں آپ کے سامنے بنائے ہیں جو میں یہ پاس لمبی لائن ہے وہ شو کری ہے کہ positive terminal ہے بیٹری کا اور جو negative terminal ہے وہ میں نے شو کیا ہے چھوٹی لائن سے تو جو ہمارے پاس یہ current ہے positive charges کی وجہ سے وہ flow کرے گا from positive terminal to negative terminal اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے conventional current ٹھیک ہے conventional current کو اس لئے ہم نے positive charges کے current کو نام دیا ہے تاکہ ہم differentiate کر سکیں الگ کر سکیں کہ ہمارے پاس electrons کی وجہ سے کون سا current flow کر رہا ہے اور ہمارے پاس positive charges کی وجہ سے کون سا current flow کر رہا ہے تو I hope students کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے پاس current کی جو direction ہوتی ہے وہ کس طرح متعین کی جاتی ہے متعین کی جو